اکثریت کے اگزام میں نتیش کمار پاس ہو گئے ہیں نتیش کمار نے ثابت کر دی اکثریت بی جے بی جے ڈے یو کی سرکار برقرار رہے گی بیہار میں انڈیا کی سرکار پر اب کوئی خطرہ نہیں ہے اوپوزیشن کے ایم ایل ایز نے دوران بوک آؤٹ کر دیا نتیش کمار کے فیور میں پڑے ایک سو انتیس بوچ تو نتیش کمار کے فیور میں ایک سو انتیس بوچ پڑے ہیں اپنی اکثریت ثابت کرنے میں کامیاب رہے نتیش کمار اکثریت کے اگزام میں پاس ہو گئے ہیں نتیش کمار اب بی جے بی جے ڈے یو کی سرکار برقرار رہے گی بیہار میں انڈیا کی سرکار پر اب کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ ان کے فیور میں یہاں پر ایک سو انتیس بوٹ پڑے ہیں وہی اوپوزیشن کے جو ایم ایل ایس تھے انہوں نے ووک آؤٹ کر دیا اور ایک بڑی اہم خبر یہ ہے کہ نتیش کمار اب اس اگزام میں پاس ہو چکے اکثریت کے اگزام میں وہ پاس ہوئے ہیں بی جے پی جے ڈی او کی سرکار اب برقرار رہے گی بیہار میں انڈیا کی سرکار پر اب کوئی خطرہ نہیں ہے جو بھی تمام اٹکلے لگائی جا رہے ہیں ان سب پر فونسٹوپ لگتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کیونکہ آخر کار فلور ٹیسٹ کو پاس کر لیا ہے نتیش کمار نے ایک سو انتیس ووٹ ان کے فیور میں پڑے ہیں اوپوزیشن کے ایم ایل ایز نے اس دوران ووک آؤٹ بھی کر دیا حالانکہ شروعات سے ہی کافی اٹکلے لگائی جا رہا ہے ان تھی کیا کچھ نیا ہو سکتا ہے کچھ پھیر بدل ہو سکتا ہے کیا تیجسوی آدب کوئی بڑا کھلا کر سکتے ہیں یہ تمام ایسے سوال تھے جو ہم پچھلے کافی دنوں سے دیکھ رہے تھے اور کل تو لگاتا رفاہوں کا بازار گرم تھا کچھ نیا ہو جائے گا اور کچھ بڑا کھلا ہوگا لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں جب فلور ٹیسٹ ہوا اور ووٹ ڈالے گئے تو ایک سو انتیس ووٹ نتیش کمار کے فیور میں پڑے ہیں یہاں اور انہوں نے اکثریت ثابت کر دی ہے اکثریت کے اقزام میں وہ پاس ہو گئے